اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگ بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارکہ سے لے کر آئے ہیں زمانے کے امام کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ شوال کے آخری منگل لاسٹ چوزٹو آف ماہ شوال کے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس و شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ زمانے کے امام کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو کریں حق صاحب الاسر والزمان کے صدقے میں خدا بند مطال آپ کو اس قدر عطا کرے گا ان ذریعوں سے ان رواستوں سے عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کی ہر دیرینہ خواہش اور عارضو آپ کو عطا کی جائے گی بس مومنین نے اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے اپنے بخت و مقدر کو سوارنے کے لیے خدا بند مطال کے خصوصی لطف و کرم اور انایات کی بارش کے لیے اگر آپ بے روزگار ہیں رزق و روزی میں برکت کے لیے اس وظیف و عمل کو کیجئے اگر آپ پریشان حالیں اپنی مصیبتوں اور پریشانی اور آلام کے خاتمے کے لیے اس عمل کو کریں آپ کی حاجات آپ کو عطا نہیں ہوتی اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے صاحب الاسر و الزمان کا واسطہ دے کر اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خدا بند مطال آپ کی دیلی خواہشات آپ کو عطا کر دے گا آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا ہر دروازے کو کھول دے گا اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ نے ماہ شوال کے آخری منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے ماہ مجل اللہ تعالی فراجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کی سب سے پہلے ایک دروت کی تذبیر محمد اور آل محمد کو حدیہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر ستر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز پڑھنا ہے وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے اس ذکر کو آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز پڑھنے کے بعد خداوند مطال کو حق صاحب الاسر و الزمان کا واسطہ دے کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال اپنے وسیواریس خزانوں سے مومنین کو بے پنہ نواز دے گا ان کی خالی جھولیوں کو بھرکا ان کو بامرات کر دے گا اللہم سلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم